اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم موٹسیکل کی ایک پرابلم آرہی ہے موٹسیکل کے اندر ایک تو اس کی کیک جو تھوڑی سی آڑ ہے اس کیک کو نرم کرنا ہے اور ساتھ میں اس کے انجن میں سے ایک آواز بھی آرہی ہے جو کہ ٹک ٹک کی آواز ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے دونوں پرابلم کا کیا سلوشن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے دوستو تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تو دوستو بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس اسی وقت آجاتا ہے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ بائیک انجن میں سے جو ساؤنڈ آرہی ہے وہ کس طرح کیا اور ساتھ میں جو اس کی کیک کا آڑا ہے وہ کیوں ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی کیک کتنی آڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے یہ کیک جو بہت زیادہ آڑ ہے تو آج ہم نے اس کی کیک کو بھی نرم کرنا ہے اور ساتھ میں اس میں کے اندر جو ساؤنڈ آرہی ہے ساؤنڈ دوستو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سٹارٹ کر کے بائیک کو تو ابھی میں بائیک کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں جی تو دوستو ابھی میں بائیک کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں آپ اس کا ساؤنڈ چیک کریں جی تو دوستو جیسے کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں ایک ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے اس آواز کو بھی ختم کرنا ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی کیک بہت زیادہ آڑا ہے اس کیک کو بھی نرم کرنا ہے ایک تیر سے ہم نے دو اشکار کرنا ہے وہ کس طرح سے کریں گے چلیے دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ٹپٹ کور دونوں کھولیں گے دوستو اس کے ٹپٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کیک بھی آڑ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں انجن میں سے ساؤنڈ بھی آتی ہے تو ہم اس کے ٹپٹ جو ہے وہ اڈجسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیک میں فرق پڑتا ہے اور انجن ساؤنڈ میں کیا فرق پڑتا ہے تو دوستو ٹپٹ کو اڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے دونوں ٹپٹ کور کھولنے پڑے گے ستارہ نمبر کی سپینر چابی کے ساتھ ہم اس کے دونوں ٹپٹ کور کھول دیتے ہیں نیچے والا اور اوپر والا دونوں ہم دوستو کھول دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ٹپ برابر کریں گے ٹپ برابر کرنے کے دوستو دو تریقے ہوتے ہیں ایک کیک سے اس کا ٹپ برابر ہوتا ہے اس کا ٹپ میگنٹ سے ہوتا ہے لیکن ہم میگنٹ نہیں کھولنے والے میگنٹ ٹپا نہیں کھولنے والے میگنٹ سے اس کا ٹپ نہیں برابر کریں گے بلکہ ہم کیک سے اس کا ٹپ برابر کریں گے تو ابھی ہم کیک سے اس کا ٹپ برابر کرتے ہیں تو ابھی یہ ٹپ پہ نہیں ہے تو دوستو کیک سے اس کا ٹپ برابر کرنے کے لیے ہم اس کی کیک کو ایک بار ماریں گے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہلکا سا کیک کو پھر یہ دیکھیں ادھر سے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ ٹاپ پہ ہیں یا نہیں تو یہ میرے خیال میں ابھی ٹاپ پہ آ چکے ہیں دوستو تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیک سے کس طرح اس کو ٹاپ پہ کرتے ہیں تو میں ویسے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ میگنٹ ٹاپ پہ کھول کے اس کا میگنٹ کو ٹاپ پہ کر کے اس کا ٹاپ برابر کر سکتے ہیں تو کیک سے اس کو ٹاپ پہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بار کیک پوری لگانی ہے اس کے بعد آپ ہاف کیک لگائیں گے تو اس کے ٹیپٹ جو ہے وہ برابر آ جائیں گے تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں دوستو اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے نو نمبر کا ایک پانہ لگے گا اس پانے سے ہم نے اس کا یہ والا نٹ ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک ہم نے چابی بنائی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پکڑیں گے اس کو اوپر سے پلاس سے پکڑ لیں گے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو پلاس سے پکڑے ہیں تو یہ میں نے کس چیز کا بنایا دوستو یہ جو ہوتی ہے یہاں پہ میٹر والی گراری اس کا یہ میں نے بنایا ہویا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتا تو میرے پاس ویسے یہ مجود بھی ہے لیکن پھر بھی میں نے بنایا ہویا ہے کیونکہ وہ جہاں تھوڑا چھوٹا ہے اس سے مجھے ٹیپٹ سیٹ کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے تو یہ میں یوز کر رہا ہوں ابھی آپ نے دوستو یہاں سے اس کو پلاس سے پکڑنا ہے اور یہاں سے اس کو گھما دینا ہے اب اس کے اندر پلے چیک کریں گے بلکل بھی دوستو اس کے اندر لیکن تھوڑی سی دوستو ہے پلے اس کو مزید ٹائٹ کرتے ہیں اس سے پکڑ لیں گے دوستو ہمارا اوپر والا ٹیپٹ جو وہ ٹائٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہلکی اسی پلے ہم نے رکھی ہے زیادہ پلے نہیں رکھی ہوئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں اب ہم نے نیچے والا بھی اسی طرح ہی ٹائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو سونڈ اس کی ہلکی ہلکی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر سونڈ آ رہی ہے تو یہ جب بائیک سٹارڈ ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ سونڈ بن جاتی ہے تو میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں جیتا دوستو اس کے ٹائپٹ جو اب ٹائٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو کپڑے سے صاف کر لینا ہے یہاں سے اس کے بعد ہم نے اس کے ٹائپٹ کور دونوں ٹائٹ کر دینا ہے اور اب ہم اس کو سٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کے سونڈ میں کوئی چینجنگ آئی ہے یا نہیں آئی اور ساتھ میں اس کی کیک کو بھی چیک کریں گے کہ کس کی نرم ہوئی ہے یا پہلے کی طرح آڑی ہے تو یہ اس کے ٹائپٹ کور ہم نے دونوں ٹائٹ کر دیا ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کیک چیک کر دیں اور پھر بائیک کو سٹارٹ کر کے اس کا سونڈ چیک کر دیں ابھی دوستو ہم اس کی کیک چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ بلکل نرم ہوگی ہے یہ بلکل نرم ہوگی ہے اب دوستو میں سوچ آن کرتا ہوں اب بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس پین پہ کوئی بھی شوق نہیں آرہا پہلے اس کے اندر بہت زیادہ ساؤنڈ آرہا تھا تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس بائیک کا ساؤنڈ چیک کیا تو اس کے ساؤنڈ جہاں بلکل زبردست ہو گیا پہلے اس کا ساؤنڈ بہت زیادہ آرہا تھا ٹک ٹک کا ساؤنڈ آرہا تھا اور ساتھ میں اس کی کیک جہاں بہت زیادہ ہارڈ نظر آ رہی تھی لیکن اس ٹائم پہ اس کی کیک بھی بلکل نرم ہو چکی ہے اور ساتھ میں اس کا ساؤنڈ بھی بلکل زبردست ہو چکا ہے کرنا یہ ہے کہ جو آپ ٹائٹ کریں گے تو اس کا سونڈ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کی کیک جو ہارڈ ہے وہ ٹیپٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کا آپ نے پسٹن ٹائٹ رکھوایا ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کی کلاچ پلیٹ خراب ہو تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور دوستو اس کا یہ تین چار چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے کہ جو وہ ہارڈ ہو جائے تو کن کن چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ